دوستو یہ تھی آپ ہمارا چنل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور نیٹفیکشن سیٹ پر کلک کریں اور بھولیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں اور کمیٹ میں اپنی رائے دیں آئیے میرے بابی شیوانی گی پس تک میں سے آج کے پروتر وچن کو پڑھتے ہیں جو پرمیسر کے دار سپر سلام کو یشپ نورڈا جی اور پرمیسر کے دار سی پاسٹر سوانیا یشپ نورڈا جی کے دوارہ لکھا گیا ہے وچن کے پریویش میں رہیں جیسے بجن سہیتہ 107 کے 20 میں لکھا ہے وہ اپنے وچن کے دوارہ ان کو چنگا کرتا اور جس گھڑھے میں وہ پڑھے ہیں اس سے نکالتا ہے میرے پریو بائبل کہتے ہیں کہ جتنا آپ وچن کے ادھین میں اور اس کی پریویش یعنی سراؤنڈنگز میں رہیں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا اس لئے آپ کو وچن کو پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے اور جو پرمیسر آپ کو ریما وچن دیتا ہے اسے آپ کو اپنے گھروں میں لگانا ہے اگر آپ کو اپنے جیون کی پریستیتیوں پر وچن سے پرارتھنا کرنی ہے اور اگر آپ یہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب آپ کی استیتی کمجور ہے جب میں پرارتھنا کرتا ہوں تو میں اپنی بائبل کے پیچھے نیجی پرارتھنا کے وشے لکھتا ہوں اور اسی پرارتھنا کے وشے پرارتھنا کرتا ہوں اور جب میں کوئی وچن پڑھتا ہوں تب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ پرمیسر نے مجھے اس وچن کے دوارہ بات کی ہے اور اس وچن کو میں اپنی نیجی پرارتھنا میں جوڑتا ہوں اور اسی وچن کو پرارتھنا میں مانن کرتا ہوں میرے پریوہ مسیحی جیون اندھ وشواس کا مارک نہیں ہے بلکہ یہ ایک سمپورن وشواس کا مارک ہے اس میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے آپ کو بuddھی اور سمٹ سے پرارتھنا کرنی پڑتی ہے پولوس نے کہا تم آتما سے پرارتھنا کرو اور بuddھی سے بھی پرارتھنا کرو آتما سے پرارتھنا کرنے کا مطلب ہے ہالیلویا ہوسٹا نہ کر کے گیر بھاسا میں پرارتھنا کرنا بuddھی سے پرارتھنا کرنے کا مطلب ہے ادھکار کے ساتھ پرارتھنا کرنا جیسے دھرمی کا ونس بچایا جائے گا یا تم شر ہوں گے پوچھ نہ ہوں گے ایسی بہت سی وچائیں ہیں جو پرمیشور نے آپ کے ساتھ باندھی ہیں لیکن یہ تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک آپ وچن سے پرارتھنا نہیں کریں گے اور ان وچاؤں کو پرمیشور کو یاد نہیں کروائیں گے بائبل کہتی ہے کہ سیطان جب ایک سریر سے نکلتا ہے تو وہ اسی سریر میں واپس جانے کی سوچتا ہے آپ سوچ کر دیکھیں سیطان آپ کے سریر کو اپنا گھر سمجھتا ہے سیطان اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ پرمیشور کے گھر کو اپنا گھر کہتا ہے اور واپس آنا چاہتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ سریر بنا پرارتھنا اور وچن کے ہے تو وہ دوبارہ اسی سریر میں جاتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ بری دشت آتماوں کو وہ لے کر آتا ہے تو پھر اس منوسیٰ کی دسہ پہلے سے بھی بری ہو جاتی ہے اس لیے میرے پریو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وچن کے ساتھ کس طرح پرارتھنا کرنی ہے کیونکہ یہ آپ کے جیتنے کے لیے جروری ہے آپ کو ہر بیماری سے پاپوں سے اور سراپوں سے آجاد ہونے کے لیے لڑنا ہوگا کیونکہ مسیحی جیون بدھیمانی سے چلنے والا جیون ہے اگر آپ کے گھر میں گریبی کا تلاق کا سراپ ہے تو آپ کو اپنے بچوں کے نام ایسے رکھنے ہیں جو بیواہت آسیس والے ہوں آرثک آسیس والا ہو یہ بھی ایک لڑائی ہے اور یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آتنی چیزوں کو سمجھتے ہیں آپ کا جیون ایک ایسا گھر ہے جسے آپ اپنے ہاتھوں سے جیسا چاہیں بیسا بنا سکتے ہیں اس لیے آپ کو وچن کے بیچ سے ہو کر چلنا ہے تب آپ آسیسیت ہوں گے آمین آمین یہ پرارتنا آپ کے دوارہ کی جائے سرف سکتیمان پرمیشور اس وچن کے لیے میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں اور پرارتنا کرتا ہوں پرمیشور کی میں وچن کے دوارہ پرارتنا کروں گا سیطان کی جوجنا کو رد کروں گا اور اپنی آسیشو کو گرہن کروں گا ربو ییشو مسیح کے سامرت نام میں آمین 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 سب کو جھا مسیح کی گوڈ بلیشور کیوں گا بلیشور کیوں گا